میں پریشان ہو گیا ہوں یہ چک کریں یہ چک کریں آپ پتہ چل سکتا ہے کہ یار کون سی نئی چیز ہے کون سی پرانی چیز ہیں چک کریں بھائی نے ستا جی میری آنکھیں کھول دیں اور یہ چک کریں کہ اندر اتنی میل نکل رہی اتنی میل یار میں حیران ہو گیا ہوں کرلیں اب سٹارٹ ہو چکی ہیں ساری چیزیں اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو نیذر ویلوگ ویلکم بیک ٹو نیذر ڈی ویلکم بیک ٹو نیذر کچ پروگرام ٹھیک ہو نا پڑے کیوٹس لگ رہے ہیں یا پڑے کیوٹس لگ رہے ہیں تو گائز کل کے ویلوگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یار میرا کل کا آخری ویلوگ ہوگا میں کیا مولا تو نہیں لیکن یار میرا دل نہیں کر رہا لوگوں کو چھوڑنے کا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھائی کو فیمس کر دیا ہوا ہے یہ تو لیٹس نیوز ہے یشی مول کر دی ہوئی ہے تو گائز چک کریں آپ کا بھائی کل ٹی شٹ میں گھوم رہا تھا اور آج جاکٹے پینل گھوم رہا ہے اس لیے کیوں کہ استاج لوہر کا موسم ہو گیا ہے چینج چک کرو گائز موسم کے مزے لوگ گائز چک کرو گائز کیا مزے دار موسم چل رہا ہے اور اس موسم کے اندر آپ کا بھائی کیسے چل رہا یہ دیکھیں سبان اللہ تو گائز ابھی جا کے استاج ہم نے گاڑی کروانی ہے سروس جنرل سروس ہم نے استاج ہی گاڑی کو ایسا نیا کر دینا نا سویک کو انڈ کر دینا تو گائز ابھی جا رہے ہیں اوفیس اوفیس جانے سے پہلے کوئی دو تین کام کرنے ہیں یشی مول کرنے ہیں کتنا آپ سبسکرائب کر دو لائک کر دو اور یشی مول کرا دو آج ٹھیک ہے نا گائز ابھی جا رہے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں جا کر اوکے گائز تو گائز آپ کا بھائی لینے آیا ہے چکن کیوں کہ گھر والے کہتے ہیں کہ یار آپ کوش وغیرہ پاڑا کرو کیمہ شیمہ کھایا کرو کہ یار آپ نے ویلوگنگ کرنی ہوتی ہے اپنے دوستوں وغیرہ کوئی انٹرٹین کرنا ہوتا ہے پھر آپ کی جو نرجی ہوتی ہے نا وہ کم نہیں پڑھنی چاہیے میں کیا مولا تو نہیں اوکے کرو یار گوش چک کریں گوش لینے آپ کا بھائی اور یشی مول کرنے آیا ہے باہر استاج ایک بندے تھے جو کرتے ہیں دیٹیلنگ کا کام کرتے ہیں انہوں نے کہا یار بھائی میں ہم نے آپ کی سی وی سویک کو اتنا دیکھا اتنا پسند کیا تو استاج ہم نے اس کی دیٹیلنگ کرنی ہے یشی مول کر دینا ہے اس کو وائٹ کر دینا واپس کیونکہ استاج اس کا کلر اتنا پیلا ہو چکہ ہے نا آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا تو بھائی آنے والے ہیں ٹھیک ہے ان کا میں آپ کو نمبر بھی دے دوں گا اور وہ بھی کر دوں گا وہ نام بھی پتا دوں گا آپ نے ان سے استاجی کروانی ہیں چیزیں ٹھیک ہے اگر آپ نے استاجی ٹیٹیلنگ کا کام کوٹنگ کا کام جو جو آپ نے کروانا ان سے کروالے نا آپ نے لازمی کیونکہ بندے استاجی بہت استاجی اچھے لوگ ہیں وہ اور بہت اچھا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو گائز مچنٹو is here سی وی سی وی کھڑی ہے آفیس کے اندر اور مچنٹو is here تو مچنٹو کو یشی مول کر آرہے ہیں اور جاتے ہیں جلدی آفیس میں ٹھیک ہے نا ابھی گوش پکڑ لیں گائز گوش پیرا کر دے دیا پکڑنے کے لیے رات کو آپ کا بھائی جا کے کھائے گا اور استاجی آپ کے سامنے لائیو آئے گا واجبہ سبان اللہ یہ چاکتے رہے ہیں ہوئے 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 موسم کمال یار جھنڈے ایسے اڑ رہے ہیں نا بہت مہار یا در ادھر اڑ رہے ہیں کیا بات ہے یار موسم نے تو استاجی کمال ہی کر دیا اب بس دعا کرنے ہیں آپ لوگوں نے کہ یار جب وہ گاڑی واش کرنے آئے نا تب بارش نہ پڑے پھر مشکل کام ہو جائے گا یار بس یہی دعا کرنی ہے آپ نے کہ آج بارش نہ ہو یار جب بھی آپ کے بھائی نے کوئی ایسا کام کرونا سٹارٹ کیا ہے نا تب کہ تب بارش آئی ہے تب کہ تب استاجی کشنا کچھ یحشی مول مٹھے چول ہو جاتے کبھی کبھی تو گائز کوئی بات میاب لوگوں کی دعاوں کے ساتھ آج سی وی سویک کو استاجی موڈیفائی کروا دینا ہے استاجی اس کو کو نحلو آ دینا ہے میری ماتا چٹہ کروا دینا آنٹا کروا دینا کوٹنگ بھی کروا دینا ہے کمپاؤنڈ بھی کروا دینا ہے اندر سے جنرل سروس بھی کروا دینا ہے سیٹیں ساری باہر آہ 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 میں کہنا استاجی انڈ کر دینا آج استاج تو ابھی آفیس کے لیے جا رہے ہیں یحشی مول کر نا وہاں گروز روائیں گے نا وہاں کھلی جگہ ہیں استاجی وہاں استاجی ہم نے استاجی اپنی گاڑی کو ایسے کھول کے باہر رکھ دینا یشی مول کر آ لینی ہے ٹھیک ہے نا لازمی تو وہاں جا رہے ہیں ہم ابھی اور بتائیں گائز آپ نے سبسکرائب کیا ہے کیا اور لائف سیشن سے ہمیں کون کون دیکھ رہا ہے مجھے لازمی کمینٹ کرنا ہے نئی اپنے کے بھائی میں دیکھ رہا ہوں لائف سیشن کے اندر سے آپ کو ٹھیک ہے نا انڈیا سے ہمارے بڑے دوست ہمیں دیکھنے لگ گئے ہیں اس لیے میں کیونکہ یار میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی میں چھوڑ دوں لیکن آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے آپ لوگ کے کمینٹ کی وجہ سے آپ کا بھائی دل ہی نہیں کر رہا چھوڑنے کا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بھائی کو آپ نے فیمس کروا دینا ہے نہیں کیونکہ یار بہت سارے لوگ ہیں جب پاکستان میں لوگ بناتے ہیں میں کلہ تھوڑی بناتا ہوں تو اس وجہ سے آپ جتنا بھی پیار دیتے ہیں ٹھینکیو سو مچ گائز لیو برادر سپورٹ کے لیے تو موسم انجوائے کریں یشی مول کریں سیمیاں سومیاں پکوڑے شوڑے پکوڑے 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 اپنے گھر میں ٹھیک ہے نا ہاں جی تو گائز یہ چیک کر لیں بھائی ساب آگیا میں نے آپ کو سوا بتایا تھا آتے ہوئے کہ آج ہم نے سی وی سوی کو کروانا ہے تیار اور یہ چیک کر لیں بھائی نے آتے ساتھ جی اس کی ساری سیٹیں وغیرہ چیک کرو اندر حال چیک کرو ہمارا یار تو گائز یہ چیک کر لیں اب سٹارٹ ہو چکی ہیں ساری چیزیں اور یہ پڑی ہے ساری چیزوں کی چیزیں یہ دیکھیں سیٹیں وغیرہ باہر پڑی ہوئی ہے بھائی نے کہا کہ یار ٹینشن ہی لینی ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ کلر بھائی بھائی آئیوں میں ہے اسلام علیکم بوس بوس اپنے نام بتا دیں اپنی کمپنی کا میرا نام جنیز بٹ ہے ہم ہائی سپیڈ ڈیلنگ کی طرف سے آئے اپنا نمبر بھی شیئر کرتے ہیں 03207276371 اور آپ کون کو سی سرویسز دیتے ہیں جو سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں وہ کار ڈیٹیلنگ سرویسز ہیں اور اس کے علاوہ سرامی کوٹنگ ہے گلاس کوٹنگ ہے اور گرافائن کوٹنگ جو سرویسز ہم پروائیڈ کرتے ہیں مطلب کہ آپ اگر کسی نے اپنے گھر کروانی ہو وہاں بھی جاگے ڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈر کر دیتے ہیں تو گائز یہ چیک کر لیں ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے ہماری چیزیں تو ابھی انشاءاللہ بھائی سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ ہم بتاتے جائیں گے بھائی کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا ہم نے چیزیں لگوائیں ہیں اس کے اوپر اوکے گائز تو گائز آپ کا بھائی ساتھ سا بریانی کھا رہا اور یہ چیک کریں بھائی نے ستار جی میری آنکھیں کھول دی اور یہ چیک کریں کہ اندر اتنی میل نکل رہی اتنی میل یار میں احران ہو گیا ہوں کہ یار ہماری گاڑی کیسے چل رہی تھی تو بھائی نے کہا یار پریشان نہ ہو اور یہ چیک کریں تو گائز یہ چیک کر لیں اندر سے ستار جی پانی کے ساتھ سرف کے ساتھ اپنے کیمکل کے ساتھ دھونا سٹارٹ کر دیا بھائی نے اور اب انہوں نے گریشنی مالا لیکن پھر بھی استار جی اس سے پہلے بھی اتنی اچھی لگنے لگی ہے نا سیٹیں اور اتنی میل اتر رہی ہے نا استار جی ہمیں سو سو رہا ہے کہ ہم کی چیزوں کے اوپر بیٹھتے رہے ہیں یار جی تو گائز کام سٹارٹ ہو گیا باہر کا انٹیر جو ہو گیا آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک دفعہ آپ نے پہچان نہیں نہیں ہے کہ یہ آپ کے بھائی کی سی وی سی وی کی ہے یہ چیک کریں اتنی نہیں کر دی ہے نا بھائی نے ابھی یہ ابھی سٹیرنگ وغیرہ اور ڈیش بورڈ وغیرہ ابھی صحیح ہو گئے ہیں اندر پالش فیلہ لگ چکی ہے اور ابھی جو سیٹوں ہوں ہاں کام ہے وہ بھی ابھی واقعی ہے یہ پڑی ہوئی ہیں سیٹیں لیکن اس کے بعد آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں جادو بھائی نے جادو کر کے دکھایا مجھے ادھر میں پریشان ہو گیا ہوں یہ چیک کریں یہ چیک کریں آپ پتہ چل سکتا ہے کہ یار کون سی نئی چیز ہے کون سی پرانی چیز ہیں چیک کریں در کیا بات ہے یار یہ چیک کریں ابھی اسٹارٹ ہی ہوئے ہیں بھائی اور بھائی نے اب مونٹ کر کے دکھایا ہے ایسے لگ رہا کہ یہ کسی اور کے گاڑی کھڑی ہے اور ادھر کو کسی اور کے گاڑی کھڑی ہوئی ہے کیا بات ہے ہاں جی تو گائز یہ چیک کر لیں سیٹیں صاف ہو گئی ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو سیٹ ہے آپ کو خود ہی پر چل جائے گا کہ یہ کون سی سیٹ ہے اور یہ کون سی سیٹ ہے چیک کر رہے ہیں آپ یشی مول ہو رہی ہے گاڑی کے ساتھ تو کمونٹ وغیرہ بجھ رہی ہے یہ دیکھیں بھائی نے اسٹارٹ جی آدھ آدھا کر کر کے چھوڑی جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو شرم دلوانی ہے کہ آپ اتنے دنوں بعد گاڑی واش کروا رہے ہو تو یہ چیک کرو نشان چیک کرو گائز پرانی اور نئی چیک کرو اب چھت ساف ہو رہی ہے آہستہ آہستہ یشی مول ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ہی ہے تو اس کے بعد کمونٹ یہ کمونٹ بجھ رہی ہے پالش بجھے گی کوٹنگ ہو گی گاڑی چمک جائے گی اسٹارٹ جی آج تو گائز تھوڑا کام رہ گیا پیچھے تو یہ چیک کریں یہ بھی ہمیں ساتھ کروانے لگے ہیں ساتھ اور یہ چیکر کتنی محل نکل رہی ہے یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار یہ کیا کر دیا ہم نے گاڑی کے ساتھ بچ گئی ہماری گاڑی اگر ایک مہینہ اور کو زہار دیتے ہیں تو اس نے کالی ہو جانا تھا محل کے ساتھ اپنے پیسے بجھ جانے تھے ہمارے لیکن ہمیں پسند ہے تو ہم نے کہا بھائی دکھروا لکھیں دوبارہ چیک کر رہے ہیں آپ میں بھائی کا لنک اور نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جس نے بھی بھائی سے کنٹیکٹ کرنا ہے تو بھائی نے ساتھ ڈسکاؤنٹ کر کے بھوس ٹھیک ہے نا تو کر دیں گے آپ کی گھاڑی ایشی مولو دے گی آپ کی ٹینشن ہی لینے ہیں آپ ڈسکرپشن89